دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسا پراکرتک نسکہ بتاؤں گا جس کی مدد سے ماتر آپ کی ایک دن میں باوہ سیر ٹھیک ہو جائے گی یدی آپ کو باوہ سیر کی سمجھ جا ہے تو باوہ سیر میں اسینی درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے کار آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیب ہوتی ہے تو دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسا پراکرتک نسکہ بتاؤں گا جس کی مدد سے کیبل ماتر ایک دن میں آپ کی باوہ سیر ٹھیک ہو جائے گی پر اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کی باوہ سیر کیوں ہوتی ہے باوہ سیر ہونے کے پہلا موقع قارن ہے آپ کا پانی کم پینا جب آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں ڈی ہیڈریشن ہونے لگتا ہے اور آپ کے سہیر میں پانی کی کمی ہونے لگتی ہے اس پانی کی کمی کی کاران پیٹ میں اپچ ہوتی ہے پیٹ میں گیس بنتی ہے اور پیٹ میں کھانا اچھی طریقے سے ڈاجسٹ نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے کچھ ایسے بیٹامنز کیمیکلز و اینجائم پیٹ میں نکلنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو باوہ سیر کی سمسیہ ہونے لگتی ہے اور باوہ سیر کے مسے ہونے لگتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا ڈرنک اور پے بنا کے بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ کی باوہ سیر کی سمسیہ دور ہو جائے گی اور ماتر ایک دن میں آپ کو جو باوہ سیر میں درد ہوتا ہے درد بھی دور ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی دوستوں وہ ہے پانی آپ جانتے ہیں کہ پانی کی کمی کے کاران ہی ہم کو باوہ سیر کی سمسیہ ہوتی ہے کیونکہ جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو پیٹ میں اندر پانی کی کمی ہونے کار پیٹ میں کچھ ایسے انجائم نکلنے لگتے ہیں جس سے آپ کو باوہ سیر کے مسے ہونے لگتے ہیں تو اس ڈرنک کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم پانی لیں گے پانی بہت ہی جروری ہے اس ڈرنک کو بنانے میں اگلی چیز جو ہے دوستوں وہ ہے نیبو نیبو میں بیٹامین سی پایا جاتا ہے سائٹ ٹرک ایسٹ پایا جاتا ہے ساتھی امینوں عمل بھی پایا جاتا ہے یہ چیزیں مل کر آپ کے پیٹ میں پہنچتی ہیں اور آپ کے پیٹ میں جو گیس بنتی ہے اس گیس کو دور کرتی ہیں آپ کے کھانے کو ڈرجسٹ کننے میں مدد کرتی ہے ساتھی آپ کے پیٹ میں جو اپچ ہوتی ہے اس اپچ کو بھی دور کرتی ہے ساتھی بیٹامین سی کی کمی کے کارن اور امینوں عمل کے کمی کارن آپ کو بابیسیر کی سمسیہ ہوتی ہے تو یہ نیبو آپ کے پیٹ میں پہنچ کر آپ کے سیر میں بیٹامین سی کی کمی کو پورا کرے گا ساتھی امین و املکی بھی پورتی کرے گا تو دوستو اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم چاکو کی مدد سے کاٹ لیں گے اور اس میں ہم آدھا نیبو کو ایڈ کر دیں گے اس پرکار آپ کو چاکو کی مدد سے اس کو کاٹ لینا ہے اور آپ کو آدھا نیبو اس پرکار اس میں پانی میں ملا دینا ہے آپ کو اس پرکار آپ کو نیبو اس پانی میں ملا دینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ملا لینا ہے تو دوستو میں نے اس میں نیبو ملا دیا ہے اب چمچ کی مدد سے اس نیبو کے پانی کو اور پانی کو نیبو کے رس کو اچھی طریقے سے ملا لینا ہے اس میں جو ہم اگلی چیز ایڈ کریں گے دوستوں وہ ہے اجوائن آپ اجوائن کا پاوڈر بھی اپیو کر سکتے ہیں آپ مکسی گرائنڈر میں اجوائن کو پیس لیجی اور اس کا ایک پاوڈر بنا لیجی دوستوں اجوائن میں بیٹامین اے بیٹامین بی پایا جاتا ہے ساتھی بیٹامین سی پایا جاتا ہے جو آپ کے سیر میں پہنچ کر بیٹامینز کی کمی کو پورا کرتا ہے اور آپ کے باوہ سیر کے مسوں کو جھڑانے میں مدد کرتا ہے ساتھی آپ کے سیر میں امینو املے کی بھی پورتی کرتا ہے جو اجوائن ہوتی ہے آپ کے ڈاجیسن سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے اور آپ کی پیٹ کی گیس کو دور کرتا ہے اور آپ کی پیٹ میں جو اپچ بنتی ہے اس اپچ کو بھی دور کرتا ہے تو کیا کریں گے دوستوں اس میں ہم ایک چمچ کے برابر اس میں ہم اجوائن کو ایڈ کر لیں گے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس میں میں نے ایک چمچ کے بڑھار اجوائن کو ایڈ کر لیا ہے اب اس اجوائن کو بھی اچھی طریقے سے پانی میں ملا لینا ہے جس سے یہ اجوائن اچھی طریقے سے مل جائے اب اس میں جو اگلی چیز ہم ایڈ کریں گے دوستوں وہ ہے جیرہ جیرہ میں بیٹامین بی سکس بی ٹول اور بی تھری پایا جاتا ہے جو آپ کی پیٹ میں پہنچ کر قبض کو دور کرتا ہے اور جو جیرہ رہتا ہے وہ بیٹامین سے بھرپور رہتا ہے اور آپ کی پیٹ کی گیس کو نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے دوستوں اس میں ایک چمچ کے برابر اس میں ہم کیا کریں گے جیرے کو ایڈ کر دیں گے دوستوں جیرہ میں فائبر بھی پایا جاتا ہے فائبر کی کمی کے کارن بھی آپ کو کیا ہوتا ہے باوہ سیر کے مسئل ہونے لگتے ہیں تو اس کو ہم جیرے اجوائن نیبو اور پانی کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے دوستوں یہ ڈرنک بن کر تیار ہو گئی ہے اس ڈرنک کو قریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے جس سے جیرہ اور اجوائن اچھی طریقے سے فول جائے اور اجوائن اور جیرے کے جتنے بھی پوشک تک میں وہ پانی میں اچھی طریقے سے سما جائے اب اس ڈرنک کو کیا کرنا ہے دوستوں اس ڈرنک کو چھننے کی مدد سے چھان لینا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اور کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے پہلے اور کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ کو اس پے کا اس ڈرنک کا سیون کرنا ہے لگاتار ایک مہینے تک آپ ایک مہینے کے بعد دیکھیں گی آپ کو باوہ سیر کی سمجھ سے پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی آپ کے باوہ سیر کے مسے ماتر ایک دن کی ڈرنک کے پینے سے باوہ سیر کے مسے سوک کر جھڑنے لگیں گے ساتھ یہ آپ کو جو باوہ سیر میں درد ہوتا ہے وہاں درد بھی کم ہو جائے گا ساتھ یہ آپ کو جو پیٹ میں گیس بنتی ہے اور پیٹ میں جو اپچ ہوتی ہے اور آپ کا کھانا جو ڈارجسٹ اچھی طریقے سے نہیں ہو پاتا وہاں بھی اچھی طریقے سے ہونے لگے گا تو دوستو ہر یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سیر کریں ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو